بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو محبت ایک آگ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک محسوس ہوتی ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ صرف انسانوں میں رومانٹک فیلنگز ہوتی ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں جانواروں کو ہم ایگریسیو نیچر کے سمجھتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسے انیملز کے بارے بتاؤں گا جن کے اندر رومانٹک فیلنگز کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوتی ہیں شاید انسانوں سے بھی زیادہ فیک سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھرے بیل آئیکن کو زور دبا دیں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بھر وقت مل سکے نمبر ٹین پنگوائنز دوستو پنگوائنز کو بہت وفادار بارڈز مانا جاتا ہے پنگوائنز ہمیشہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکر کے رکھتے ہیں اس طرح یہ ساتھ چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ڈانس ان کا تو کمال کا ہوتا ہے پنگوائنز ہم اپنے کسی لائف پارٹنر کے انتخاب کر لیں تو پھر یہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے یہ مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نباتے ہیں یہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری زندگی اپنے لائف پارٹنر کے دخ درد کے ساتھی ہوتے ہیں الباٹروسز دوستو الباٹروسز دنیا میں سب سے زیادہ ٹرائول کرنے والے بارز ہیں یہ ہزاروں میل دور تک ٹرائول کرتے ہیں لیکن یہ اپنے گھر کو کبھی نہیں بولتے یہ جتنا بھی دور چلے جائیں اپنے گھر واپس ضرور لوٹ کراتے ہیں ان کی جو لائف پارٹنر کے سیلیکشن ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ جلچس ہوتی ہے ان بارز کو بھی انسانوں کی طرح مچور ہونے اور رومانٹک فیلنز آنے میں وقت لگتا ہے یہ ریلیشنشپ کی طرف جانے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ یہ اس کیلئے ایک ٹائم گین کرتے ہیں دس سال تک یہ بارز اپنے بھڑوں کی غلطیوں اور کوتہیوں سے لنڈ کرتے ہیں یہ دس سال کے عرصے میں ڈانس کرنا بھی سیکھتے ہیں اپنی آواز کو خوبصورت بناتے ہیں اور پھر جب یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر جا کر یہ اپنے لائف پارٹنر کی سیلیکشن کرتے ہیں اور پھر یہ پوری زنگی اپنے ساتھی کے ساتھ لائر رہتے ہیں ان کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی انسانوں کی طرح ڈیٹنگ کرتے ہیں نمبر ایٹ سی ہورسز دوستو سی ہورسز سمندر بننے والے سب سے رومانٹک کریچرز ہیں ان کی نیک ایک ہورس جیسی ہوتی ہے اس لیے ان کو سی ہورسز بولا جاتا ہے یہ اس قدر رومانٹک ہوتے ہیں کہ دن کے وقت یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ سویمنگ کرتے ہیں یہ سویمنگ کرتے ہیں اپنے ساتھی کی ٹیل پکڑے رکھتے ہیں رات کو یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں اور ایون کی یہ مارننگ میں سب سے پہلی چیز اپنے پارٹنر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈانس کرتے ہیں یہ اپنے گیسچرز سے رومانٹک فیلنگ شو کرتے ہیں میرین لائف میں اگر ان کو رومانس کا آئیکن بولا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا نمبر سیون ایلیفین دوستو ہاتھیوں کی تسامت کو دیکھ کر آپ یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ ان میں فیلنگز نہیں ہوتی ہاتھیوں میں وہ تمام رومانٹک اور ایون کے کیرنگ فیلنگز ہوتی ہیں جو کہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں ہاتھی بہت زیادہ سوشل اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں یہ ایک دوسرے کو حق بھی کرتے ہیں ٹیچ بھی کرتے ہیں اور کس بھی یہ اپنے انداز سے کرتے ہیں ہاتھیوں میں انسانوں کی طرف فیملیز ہوتی ہیں ان فیملیز میں گرین پیرنٹس ہوتے ہیں انگلز ہوتے ہیں کزن ہوتے ہیں جو فیمیل الیفینٹس ہوتی ہیں وہ بچوں اور پوری فیملی کی کیر کرتی ہیں یہ اپنے محبوب کی وفات پر آنسو بھی بہاتے ہیں یہ نہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ ایفیکشن شو کرتے ہیں بلکہ یہ دوسرے انیمل کے ساتھ بھی دوستانہ طالق رکھتے ہیں نمبر سیکس بنوبو چیمپینزی دوستو بنوبو چیمپینزی میں سے ایک نسل ہے یہ سینٹرل افریقہ میں پا جاتے ہیں بنوبو چیمپینزی انسانوں سے بہت حد تک مماثد رکھتے ہیں ان میں وہ سب ایکسپریشن ہوتے ہیں جو کسی انسان میں مل سکتے ہیں جیسے کہ غصہ خوشی دوک دار اور سب سے زیادہ محبت کے یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل جل کر دیتے ہیں ان کی فیملی لائف بہت ہی پرسکون رہتی ہے یہ کسی کو ہارٹ نہیں کرتے ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ فیمل چیمپینزی اپنے میل پارٹنر کو کسی دوسرے انیمرز اور ایون کے یومنز کو بھی تکلیف دینے سے روکے لگتی ہیں فیمل چیمپینزی کا سب سے زیادہ فیملی میں رول ہوتا ہے کیونکہ یہ فیملی کی انچارج ہوتی ہیں آپ نے اکثر چیمپینزی کو انسانوں کے ساتھ فور شیئر کرتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا نمبر فائف لور برز دوستو لور برز جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ توتو کی نسلوں میں سب سے زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں ان میں جو میل اور فیمل ہوتے ہیں یہ اکثر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور رومانٹک سگنلز ایک دوسرے کو دیتے دکھائی دیں گے جب انس کا رومانس کرنے کا موڈ ہوتا ہے ان میں سے جو فیمل ہوتی ہے وہ پڑوں کو پھر پھراتی ہے جس سے میل برز کی طرف ایک سگنل جاتا ہے تو وہ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے اکثر آپ نے ان پیرز کو دیکھا ہوگا کہ یہ اپنی چون سے اپنے پڑوں کو سکرچ کرتے ہیں یہ بھی ان کا ایک رومانس کرنے کا انداز ہوتا ہے یہ توتو بہت زیادہ رومانٹک موڈ میں ہوں تو یہ ایک دوسرے کو محبت میں فروٹس بھی اکھلاتے ہیں نمبر فور پوفیر فش پوفیر فش کو بلو فش بھی بولا جاتا ہے یہ مشلیوں میں سب سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والی مشلی مان جاتی ہے آلدو ان کی جو لوگ ہوتی ہیں وہ اتنی بیوٹیفول نہیں ہوتی دوسری مشلیوں کی نسبت لیکن اس لوگ کا ان کے رومانٹک ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر سٹرگل کرتی ہیں اور دور دور تک سویم کرتی ہیں ان مشلیوں کا سٹروم ایک بہت بڑا ہوتا ہے ان پر جب کوئی پریڈیٹر اٹیک کرتا ہے تو یہ اتنا زیادہ پانی پی لیتی ہیں کہ ان کی باڈی ایک بال جیسی بن جاتی ہے تو پھر اس طرح یہ پریڈیٹر کے اٹیک سے بچ کر نکل جاتی ہیں یہ رومانس کرنے کے لیے گھر بناتی ہیں اور ہر نئی محبت کی لڑی میں یہ ایک نیا گھر پڑ ہوتی ہیں نمبر تیس کرل دوستو گلہری ایک بہت خوبصورت اور کیور جانور ہوتا ہے اس کی نٹ کھٹ سی شرارتیں ہر کسی کو پسند ہوتی ہیں گلہری ایک رومانٹک جانور ہوتا ہے یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ لمبے عرصے تک لاب کرتا ہے یہ اپنے پارٹنرز کو کس بھی کرتے ہیں اور ہر وقت ایکزرس کے ساتھ کھیلتے اور ناچتے نظر آتے ہیں ان کی جو ایموشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھی کے کھو جانے پر افسردہ بھی ہو جاتے ہیں اور آنسو تک ان کی آنکھوں سے نکل آتے ہیں نمبر ٹو بوور برڈ دوستو بوور برڈ ایک یونیک اور بہت خوبصورت برڈ ہے یہ اپنی رومانٹک نیچر کی وجہ سے کافی پاپولر ہے ان کی ڈائٹ بہت شاندار ہوتی ہے یہ کیرے مکورے کھانے کے بجائے پھال پھول اور پھولوں کا رس چوستے ہیں ان میں جو میل برڈ ہوتے ہیں وہ اپنا گونسلہ بڑا خوبصورت اور بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے فیمیل برڈ کو اٹریکٹ کر سکیں یہ اپنے گونسلوں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ٹراز گلاسیز اور رنگ برنگی قسم کی لکریوں کا یوز کرتے ہیں یہ اپنے گھروں کو پینٹ بھی کرتے ہیں اس کیلئے یہ برڈ پھولوں اور پھولوں کے کلرز کا استعمال کرتے ہیں ان کی یہ سارے جتن فیمیلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایک بار اگر فیمیل برڈ ان کے جال میں پھج جائے تو پھر یہ اس کو اپنے گھر کی پوری ڈیکوریشنز کا وزٹ کراتے ہیں برحال جو بھی ہو اتنے چھوٹے سے پرندوں کے اتنا کمال کا سٹرکچر بنانا فاکھئی میں ایک خواب لگتا ہے نمبر ون گریٹ ہارن بلز دوستو گریٹ ہارن بلز جنوب مشرقی ایشیا اور جنوب ایشیا میں پائے جانے والا ایک بڑا برڈ ہے ان کی چونچ کے اوپر جیلو کلر کا فیچر ان کو ایک یونیک برڈ بناتا ہے ان کا رومانس اور پارٹنر سیلیکشن کا جو پروسس ہے وہ بہت ہی یونیک ہے سب سے پہلے جو میل برڈ ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایک خوبصورت پارٹنر چوز کرتا ہے پھر میل برڈ اپنے کرش کو اتنے گفت دیتا ہے اتنے گفت دیتا ہے کہ جب تک فیمیل برڈ اس کے پروپوزل کو ایکسپٹ کرنی لیتی یہ گفت دیتے رہتے ہیں یہ گفت میں درختوں کی خوبصورت تہنیاں ہڈیاں اور حتیٰ کے مردہ جانوار بھی گفت کرتے ہیں ایک فیمیل برڈ کو بہت سارے میل برڈ گفت کرتے ہیں جس کا گفت پسند آ جائے پھر ان دونوں کے درمیان رومانس سٹارٹ ہوتا ہے یہ اپنے آخری سانس تک اپنے پارٹنر کا ساتھ نباتے ہیں یہ اپنی محبت کی زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں یہ اپنے پارٹنر کو کبھی چیٹ نہیں کرتے ایک دفعہ سلیک کر لیا تو بس اس کے ساتھ زندگی پوری نباتے ہیں تو بس آج کے لئے تنہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے باربانی سبسکرائب ضرور کریں